بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سابہ ہمارا ٹاپک ہے ٹیگنومیٹرک فنکشنز اب ٹیگنومیٹرک فنکشنز آف کمپلیکس ویریبل وہ ہم جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے اور یہ ڈیفائن کریں گے ہم ان ٹرمز آف ایکسپونینشل فنکشن آئیلر جو ہے وہ ہمارے پاس فارمولا وہ ہم نے پڑا تھا اس کو ہی ہم لے کے چلیں گے اور اسی سے ہی ہم یہ ٹیگنومیٹرک فنکشنز کو کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے جیسے ہمارے پاس بائی آئیلر فارمولا بائی آئیلر فارمولا اب آئیلر فارمولا ہم نے یہ پڑا تھا سٹوڈنٹس کے ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس اگر یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو ایکس ہو تو ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس کو ہم کاؤز ایکس پلس آئیوٹا سائن ایکس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا ایکس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کاؤز ایکس مائنس آئیوٹا سائن ایکس جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ایکویجنز آگئیں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہے وہ اگر ہم ان کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے کیا کریں ان کو ایڈ کر لیں ایڈنگ ون اینڈ ٹو ایڈنگ ون اینڈ ٹو وہی گیٹ دونوں کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے گا ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس پلس ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا ایکس ٹو کاؤز ایکس آجے گا تو یہاں سے آپ کے پاس کاؤز ایکس جو ہے وہ that is equal to ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا ایکس ٹو یہ کاؤز ایکس کی جو ہے وہ بیلیو آجے گی اسی طرح جو ہے وہ سبٹریکٹنگ کریں سبٹریکٹنگ ون ٹو فرام ون سبٹریکٹنگ ٹھیک ہے سبٹریکٹنگ ٹو فرام ون سبٹریکٹنگ ٹو فرام ون وی گیٹ اب سبٹریکٹ کریں تو ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس مائنس ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا ایکس سبٹریکٹ کرنے سے سٹوڈنٹس یہ کاؤز کینسل ہو جائے گا اور یہ ٹو ٹائمز آف آئیوٹا سائن ایکس بنے گا یہاں سے ہمارے پاس سائن ایکس جو ہے that is equal to سائن ایکس ای ریز ٹو پاور آئیوٹا ایکس ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا ایکس اوور ٹو آئیوٹا آجے گا یہ سائن ایکس کی ویلیو آگئی اب یہاں پہ ہم نے ویری ایبل ایکس کنسلر کیا ہے لیکن کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن جو ہے وہ زیٹ سے ریپیزنٹ کرتا ہوتا ہے تو بائی ریپلیسنگ ایکس بائی کمپلیکس ویلیو زیٹ یعنی کہ ہم جائے کمپلیکس ویری ایبل زیٹ سے ایکس کو ریپلیس کر دیتے ہیں نو بائی ریپلیسنگ ایکس بائی کمپلیکس ویری ایبل زیٹ کمپلیکس ویری ایبل زیٹ سے اس کو جو ہے وہ چینج کریں تو یہ سٹونینٹس کیا بنے گا کاؤز زیٹ ایکل ٹو ای ریز ٹو پاور آئیوٹا زیٹ ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا زیڈ اوور ٹو اور اسی طرح سائن آف زیڈ کس کے ایکل آئے گا آئیوٹا زیڈ ای ریز ٹو پاور مائنس آئیوٹا زیڈ اوور ٹو آئیوٹا کے جو ہے وہ ایکل آجے گا یہ ہمارے پاس سائن اور کاؤز کی جو ہے وہ کیا آگئیں ویلیوز آگئیں اور یہ ان ٹرمز آف ایکسپوننشل فنکشنز ہیں اچھا اگر ہم یہاں پہ یہ کچھ باتیں جو ہے ایمپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے یا آپ لوگ کے پی پی ایسی بغیرہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے اگر ہم یہاں پہ یہ بات کریں کہ یہ جو سائن اور کاؤز ہیں یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچے ہیں انٹر کاؤنچے 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 ہیں فنکشنز which are انٹائر which are انٹائر so these are also انٹائر فنکشن تو یہ جو سائن اور کاز یہ بھی سٹوڈنٹس کیا ہیں یہ انٹائر فنکشن ہیں in the whole complex plane ان کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ exist کرتا ہے تو ڈیریویٹیو اگر ہم یہاں پہ so ڈیریویٹیو exist ڈیریویٹیو exist and ڈی اوور ڈی زی اور سائن زی that is equal to cos z ڈی اوور ڈی زی of cos z that is equal to minus سائن z تو اس طرح جو ہے وہ ہم ان کے ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ find کر سکتے ہیں کیونکہ یہ entire functions mean یہ analytic functions ہیں اور ان کے جو ڈیریویٹیوز ہیں وہ exist کرتے ہیں اچھ اچھا اب یہاں یہ ہمارے پاس سٹونٹس کیا آگئے سائن z اور cos z کی values آگئیں یہ ہمارے پاس دو ہم نے functions کو define کیا باقی ان سے سائن اور cos سے لکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں لکھنا ہو tan z کی value لکھ نہیں ہو تو tan کس کے equal ہوتا ہے سائن over cos کے equal ہوتا ہے tan کس کے equal ہوتا ہے سائن over cos کے تو tan z is equal to sin z over cos z آجے گا اب sin z جو ہے وہ ہمارے پاس that is equal to e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z over 2 iota ہے divided by cos z e raised to power iota z e raised to power minus iota z over 2 ہے 2 2 اس سے کیا ہو جائے گا cancel out ہوگا اور یہ اوپر multiply ہو کے iota z e raised to power minus iota z over iota into e raised to power z e raised to power minus iota z آجے گا یہ 10 ہے اگر آپ لوگ کو co-secuent لکھنا ہے کو secant z تو وہ ہوتا ہے one over sine z means کہ اس کا ریسی پروکل لے لوں تو یہ آجے گا two iota over e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z اگر ہمیں secant find کرنا ہے تو secant ہوتا ہے one over cause کے یعنی کہ اس کا reciprocal آجے گا اور two over e raised to power iota z e raised to power minus iota z آجے گا اور cot اگر ہمیں لکھنا ہے cot z تو وہ one over ten ہوگا اور ten کی value جو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس iota into one over ten z تو اس کا reciprocal لے کے میں لکھ دیتا ہوں iota into e raised to power iota z e raised to power minus iota z over e raised to power iota z e کمپلیکس variables کے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے پھر یہ ہے اسی طرح students ہمارے پاس کچھ identities تھیں جن کو prove بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ identity یہ تھی کہ سائن minus theta کس کے اقل ہوتا ہے minus sine theta کے اسی طرح sine minus z کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں minus sine z لکھ سکتے ہیں اور cos کے اندر minus z کس کے اقل ہوگا that is equal to cos z آئے گا اور انہی سے ہم 10 secant co secant اور card کی value بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد students ہمارے پاس ایک example ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ